السلام علیکم جوشیلے ٹیبلرز امیدے بھی تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہم نے خاص کرنے لوگوں کے لیے بنائی ہے جن کا پلان ہے یورپ وزڈ کرنے کا اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سے کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں پہ اپرسونٹیز کو سرچ کر سکیں اور فیوچر میں مو ہو سکیں پاکستان سے کسی بہتر انوائمنٹ کے اندر جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ سکے تو دوستو اگر آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک ایسی کنٹری کے بارے میں بتا رہا ہوں گا جہاں نہ صرف آپ جا کے مستقل طور پر شیوٹ بھی ہو سکتے ہیں بلکہ وہاں پہ بہت ساری اپرسونٹیز آپ کا انتظار کرنی ہیں فائیہ آج کے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں مگر پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور نوٹفکیشن پہنڈ پڑھ لیں دوستو اگر یورپ کنٹریز کی میں بات کروں تو لوگوں کے ذہن میں سب سے پہلے جو کنٹری آ رہی ہوتی ہے وہ سپین ہے جرمنی ہے اٹلی ہے اس کے علاوہ پولینڈ ہے فرانس ہے یہ ساری کنٹریز جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کے دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں اس کا ریدن یہ ہے کہ ہم نے ان کنٹریز کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے لیکن یورپ کے اندر ایسی اور بھی بہت ساری کنٹریز ہیں جن کے بارے میں آپ نے شاید سنا تو کم ہو لیکن وہاں پہ بہت ساری اپرسونٹیز ایسی ہیں جہاں پہ آپ کو موگ کرنا چاہیے اگر تو آپ پاکستان سے موگ کرنے کے مواقع دھون رہے ہیں اور راستے بنا رہے ہیں تو دوستو وہ کنٹری ہے فن لینڈ تب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فن لینڈ کے بہت ایسیلی اپوائنمنٹس اویلیبل ہیں وی اے پیس گلوبل کے اوپر ہی تو آپ کو بلیک میں اپوائنمنٹ نہیں خریدنا پڑتا باقیت اتنی بھی کنٹریز ہیں چاہے وہ سپین ہے جرمنی ہے اٹلی ہے ان تمام کنٹریز کے اپوائنمنٹ ہی اویلیبل نہیں ہیں تو پاکستان کے اندر جو ایک نومل سا پروسیجر ہے کہ لوگ جو ہے کوئی چیز اگر شورٹ ہو جائے یا اس کی جو اویلیبلیٹی ہے وہ اتنی آرام سے نہ آ رہی ہو تو اس کا ریٹ جو ہے وہ موگ بولا ہوتا ہے کہ بھائی جو من کرے گا اس کا ریٹ مانگے گا پاکستان نے بہت سارے ایجنٹس ایسے ہیں جو اللہ معاف کرے پچاس پچا ہزار اسی اسی ہزار روپے کسی پاس اپوائنمنٹ سیل کر رہے ہوتے ہیں تو میں تمام دوستوں کو یہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ ایسی کنٹری سیلیکٹ کریں جہاں پہ آپ لیگل فیز پے کر کے موگ کر سکتے ہوں ہی سلی تو فنلینڈ وہی کنٹری ہے فنلینڈ کا بائیس یورو کا اپوائنمنٹ مل جاتا ہے آج کی ڈیٹ میں اگر آپ اپنا ویزا فارم سمیٹ کر رہے ہیں تو آپ کو بہ آسانی نومیمبر کا اپوائنمنٹ مل جائے گا تیس دن کے اندر ریزلٹ آیا جاتا ہے اب فنلینڈ کیوں آپ کو جانا چاہیے وزڈ کے لیے تب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ دیکھیں کوئی بھی وزڈ ویزا جو ہوتا ہے وہ جوب ویزا کے پرپس کے لیے نہیں ہوتا وزڈ ویزا کا پرپس یہی ہوتا ہے کہ آپ جائیں وزڈ کریں اور واپس آ جائیں لیکن وزڈ کے اوپر آپ جا کے اپنے لیے اپرسولیٹیز کے دسیوں راستے کھول سکتے ہیں خاص کر فنلینڈ میں کیونکہ اس وقت فنلینڈ کے اندر لیبر شورٹیج بہت زیادہ چل رہی ہے اور بہت سارے ایسے اوکیپیشنز ہیں جہاں پہ ان کو شدید ضرورت ہے ایکسپرٹ اور ایسے لوگوں کی جن کو ایکسپیرینس و اپنی فیلڈ کے اندر تو آپ لوگ بھی فنلینڈ اپلائے کر کے جا سکتے ہیں اور وہاں پہ اپرسولیٹیز کو ایکسپلور کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ فیزیکلی کسی جگہ پہ موجود ہوتے ہیں تو بہت زیادہ اچھے چانسز ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اپرسولیٹیز کو اچھی طرح سے گرہب کرنے ایہوپ سو دوستو یہ فیڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا بھی مائن بن گیا ہے کہ مجھے فنلینڈ اپلائے کرنا چاہیے تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں 0333 3599811 پہ ہماری ایکسپرٹ ٹیم آپ کے کمپلیٹ کیس کو ریویو کرے گی اور دن آپ کا ویزہ اپلائے کر رہی ہوگی تاکہ میکسیموم چانسز رہیں کہ آپ کو آپ کا ویزہ مل سکے